بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس آف پول سائنس تھرڈیئر آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے علم سیاسیات کی اہمیت اور افادیت علم سیاسیات کی اہمیت اور افادیت ظاہر ہے کہ تسلیم شدہ ہے اسی لیے زیادہ تر طالب علم اس علم کو پڑھنا پسند کرتے ہیں اور یہ آپ کا کیریئر بیلڈ کرنے میں بھی آپ کے لیے بہت رہنمائی فراہم کرتی ہے اس میں سب سے پہلے آپ مختلف مفکرین کے نظر میں علم سیاسیات کی اہمیت بتائیں گے سیاسی مفکرین علم سیاسیات کی اہمیت کے بارے میں ہمیشہ مطرف رہے ہیں تو ارستو نے کہا کہ یہ روح العلوم ہے ماسٹر آف دی سائنسز ہے ایمرسن کہتا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے یہ بہترین علم ہے جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے یہی وہ واحد علم ہے جس سے تہذیب و تمدن کو بچایا جا سکتا ہے امام غزالی علم سیاسیات کو دیگر علوم پر فوقیت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرد کو علم سیاسیات پر مکمل عبور ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح وہ دیگر علوم کے ماہرین سے بھی بہتر طریقے سے کام لے سکتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر دیگر افراد کو اپنا مددہ بنا سکتا ہے آپ اس کو مختلف ہیڈنگز کے تحت بیان کرتے جائیں گے نمبر ٹو پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ آپ کے سیاسی شعور کو بیدار کرتا ہے آج کے دور میں جمہوریت ہی مقبول ترین نظام حکومت ہے اور اس نظام کو کامیابی سے چلائے جاننے کا ذمہ داری جو ساری کی ساری ہے وہ اس کے شہریوں پہ ہوتی ہے ریاست کے شہریوں پر اور ریاست کے شہری اس نظام کو کیسے کامیاب کر سکتے ہیں جب ان میں سیاسی شعور موجود ہوگا تو یہ وہ علم ہے جو افراد کے شہریوں کے سیاسی شعور کو بیدار کرتا ہے سیاسی طور پر باشعور افراد ہی اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں تو علم سیاسیات کے متعلیہ سے ہی افراد اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ان میں سیاسی شعور بیدار ہو اور وہ جمہوریت کو کامیاب بنا سکیں اس کے بعد نمبر ٹری پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ علم آپ کو حقوق و فرائض سے آگاہی دلاتا ہے ہر فرد کو ریاست کے اندر کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں اور ان حقوق کے بدلے میں اس کو کچھ نہ کچھ فرائض بھی ادا کرنے پڑتے ہیں اگر کوئی شخص جو حقوق اس ریاست میں جو شخص رہتا ہے جس ریاست کا وہ شہری ہے اس کی طرف سے عطا کردہ حقوق سے وہ آگاہ نہیں ہوتا کوئی بھی شہری اور جانتا نہیں ہے کہ اس ریاست اس کو کون کون سی سہولیات فرہم کر رہی ہے تو یقینا نہ وہ ریاست سے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے نہ اس کا دعوی دار ہو سکتا ہے نہ ہی ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بدلے میں وہ فرائض انجام دے گا نہ ہی فرز شناس ہوگا ایسے شخص کے لئے باعثت زندگی گزارنا ممکن نہیں ہوتا تو یہ علم وہ خاص اور مخصوص علم ہے اور اس لحاظ سے علم سیاسیات اہم ہے کہ یہ افراد کو حقوق و فرائض سے آگاہی دلاتا ہے اور تمام ریاست کے شہری باعثت زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں پھر ہے معاشرتی اقدار سے آگاہی دلاتا ہے شہریوں کو اپنے پڑھنے والوں کو علم سیاسیات انسان کی شخصیت کی تکمیل میں ممدوع معامل ثابت ہوتا ہے انسان فطری طور پر معاشرے کے اندر زندگی گزارنے پر مجبور ہے معاشرتی زندگی کو کامیاب اور پر امن بنانے کے لئے معاشرے میں کچھ اصول وضع کیا جاتے ہیں ان اصولوں کی پاسداری اور ان پر عمل کرنا ہر فرد کے لئے ضروری ہوتا ہے علم سیاسیات شہریوں کو رواداری ضبط نفس اور روشن ضمیری جیسی عالی اقدار سے روشناس کراتا ہے یہ وہ عالی معاشرتی اقدار ہیں جن سے علم سیاسیات ہی آپ کو آگاہ کر کے روشناس کر کے بہترین شہری بہترین معاشرے کے رکن کے حوالے سے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے پھر ہے جمہوریت کی کامیابی میں مددگار جیسا کہ میں نے پہلے بتایا جمہوریت دور حاضر کا مقبول ترین نظام ہے اب اس نظام کی کامیابی کے لئے لوگوں کا تعلیم یافتہ اور باشعور ہونا بہت ضروری ہے جہالت اور سیاسی شعور کی کمی جمہوریت کی ناکامی کا باعث بنتی ہے تو علم سیاسیات ہی شہریوں کو سیاسی طور پر باشعور اور فرز شناس بنا کر جمہوریت کی کامیابی کے لئے معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے پھر نمبر سکس پہ آپ لکھیں گے جدید تصورات سے آگاہی سیاسی اور معاشی نظریات نے افراد اور قوموں کی سیاسی معاشی اور معاشرتی زندگی پر زبردست اثرات ڈالے ہیں جی اس مل کا تصور اعزادی روسوں کا عوامی حاکمیت کا نظریہ مانٹسکو کا نظریہ لہدگی اختیارات یہ وہ نظریات ہیں اور جدید تصورات ہیں جن سے علم سیاسیات آپ کو آگاہی دلاتا ہے اسی ٹاپک کے بارے میں نیکسٹ انشاءاللہ ہم اگری لیکچر میں دیکھیں گے